وحرِ ہندوستان تیری قسمت جب بھی تو تحریکِ کشمیر کی وجہ سے دنیا کے سامنے سرمشار ہوا پاکستان میں موجود آستین کے سامپوں نے چیخنا شروع کر دیا معاف کیجئے گا میرا لہجہ کچھ تلخ ہے مگر کیا کروں جب زخم حد سے بڑھ جائے تو درد الفاظ بن جاتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ جب بھی ہندوستان پر کوئی مشکل وقت آیا تو پاکستان اور پاکستان سے باہر موجود ملتشمن اناثر یک مشت ہو کر چیخنا کیوں شروع کر دیتے ہیں لگتا ہے ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے بھارت کو مستحقم اور پاکستان کو غیر مستحقم کرنا چند دن پہلے مودی بنیہ نے کہا کہ بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آج اسی مودی کی نسل کا ایک شخص پھر چیخا بولا پاکستان دنیا کے لیے ناسور ہے پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک ناسور ہے پاکستان دنیا کے لیے ایک عذاب ہے پاکستان دنیا کے لیے ایک بہشت گربی کا ایپی سینٹر ہے آج پاکستان زمدہ بات پاکستان مردہ بات کوئی بھی زی شعور انسان اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کے متعلق ایسا بیان کوئی پاکستانی نہیں دے سکتا آج ہم تمام پاکستانی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسکوٹلنڈ یارڈ برطانیہ کی اس شہری پر لگام ڈالے اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف بیان بازی سے کام نہیں چلے گا بلکہ اب کوئی عملی قدم بھی اٹھایا جائے تاکہ الطاف حسین اور اس جیسے سامپوں کو ہمیشہ کے لیے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے میں پاکستانی قوم سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ اپنی صفوں میں موجود دشمنوں کو پہچان لیجئے خدا نخواستہ پاکستان کا حال بھی کہیں شام عراق اور لیبیا جیسا نہ ہو جائے یاد رکھیے پاکستان ہے تو ہم ہیں جیتے رہو پاکستان